ایک بین کا سوال ہے کہ خامن سے لڑائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے پانچ ماہ کا حمل ضائع کیا ہے تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا کفارہ اور فدیہ کیا ہے حمل کو ضائع کرنا ایک انتہائی قبیرہ گناہ ہے بلکہ اگر حمل اس مدد کو پہنچ گیا ہو کے جس میں روح فونک دی جاتی ہے یعنی ایک سو بیس دن تو اس کے بعد حمل کو ضائع کروانا یہ قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے البتہ چونکہ وہ اپنی پوری شکل اختیار نہیں کیے ہوتا اس لئے ایک مرد کو یا عورت کو یا پیدا شدہ کو قتل کرنے والی دیت نہیں ہے اس کی دیت تو شریعت نے سو اونٹ رکھی ہے لیکن حمل کا اسقاط اور حمل ضائع کرنا یہ ترمزی شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے دوسری کا حمل ضائع کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ایک غلام یا ایک لونڈی ازاد کریں آج موجودہ دور میں غلام اور لونڈی کا تصور تو نہیں ہے لیکن قیدیوں کو آزاد کرنا یہ اسی زمرے میں آئے گا اگر اس بہن کے پاس طاقت ہے تو وہ کسی ایسے قیدی کو آزاد کروائے جو ایسے جرم میں پھنسا ہو جیسے ناجائز کیس ہو جاتی ہیں یا کرز کا معاملہ ہے یا اس کی گاڑی کے نیچے بندہ آیا اور وہ اس کیس میں گرفتار ہے تو ایسے شخص کو دیت دے کے اور پیسے دے کے ازاد کروانے سے انشاءاللہ وہی غلام اور لونڈی ازاد کرنے والا معاملہ حل ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر دو مہنے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے یہ اس گناہ کا کفارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ملاقمین سے توبہ یہ ایک لازمی امر ہے واللہ وعالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی